دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آپ کے سکرین پہ ہے ایمین شاکر ویلاگ آج کے ویلاگ میں آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں بارڈر ایریا میں حضرت بابا سچے پیر کے دربار کا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی یہ کیا دفاع دفاع پاکستان اور انڈیا کی جو بانڈری میں پہلی دفاع آتی ہے نا دفاع یہ وہ علاقہ شروع ہو گئے اب ہم آگے جا رہے ہیں کوئی سبزی وغیرہ ہم نے توڑ کے لے جانی ہے تو یہ ہم بالکل بارڈر سے تقریباً بیس منٹ کے مسافت پہ جی بیس منٹ اگر ہم مشرق واری سائٹ پہ جاتے ہیں تو آگے انڈیا کا ایریا شروع ہو جاتا اور یہ ہیں جناب دفاعی بانڈری دفاعی بانڈری کا ایریا اور پہلے ہم یہاں پہ سلام کرتے ہیں سلام کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ویو شیئر کریں تو آئیے اب یہاں پہ صورت فاتح کے ساتھ سلام کرتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یہ کام جو ہے نا یہ بھی سنت ہے تو یہ ناظرین یہ درخت کتنا پیارا ماشاءاللہ بور کا بہت ہی بڑا بہت بڑا درخت چیپ وزرگوں کے دربار پہ یہ اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس درخت کا کتنا عمر ہو گیا ہوگا یہ دفاع بانڈری کا جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ پہاڑی چوٹی سی یہ دفاع ہے انڈیا اور پاکستان کی دفاع یہاں سے ہے کہ اگر انڈیا بندہ جانا چاہے نا تو کم از کم بھی ستا ہے جو کہا کہ گاؤں شروع ہو جاتے ہیں اور گاؤں کے ساتھ ساتھ پھر ہم رچسر کا ایریا ہے اس طرف واگا بارڈر اور اس طرف قصور والے سیٹ پہ جو بارڈر ایریا ہے وہ یہاں پہ جی پانی رکھا جاتا ہے ناظرین کرام ادھر ان مٹکوں میں ان گڑوں میں اور یہ ایریا ہے جی دربار تھوٹا ساتھ دربار ہے اور یہ مسجد بھی ہے ساتھ میں دربار ہے جی حضرت سخی سید سچا پیر صاحب تو آگے دربار اور قبر کی زیارت بھی آپ لوگوں کو کرواتے ہیں یہ ناظرین اکرام ہم آگے ہیں جو نام ماشاءاللہ حضرت سحید حاجی سید پیر صاحب مزاری قلندری ان کے دربار پر السلام علیکم یا اہل القبور اللہم مبارک مبارک یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اللہ رمضان کا مبارک مہنمہ ہے اس امرہوں کے قبر کو اپنے نور سے منور فرما دے اور ان کی آخرت کا درجہ بلند فرمائیں اللہ ہمارے بھی آخرت کی درجہ بلند فرمائیں اور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائیں نظرین اکرام یہ تا جناب آپ لوگوں کو کربار کا ویو ہم لوگوں نے دکھا دیا اندر سے ماشاءاللہ ڈیکوریٹ کے ہوئے اور یہ ہیں دربار شریف اب بھی صورت فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار ضرور پڑھئے گا یہ دربار کا بھی ہوتا جی اللہ مرہوم کی قبر کو اپنی نور سے منور فرمائیں یہ بورڈ کا درخت قبر جارت سے باہر ماشاءاللہ کچھ عجیب قسم کا بورڈ ہیں اور ساتھ میں تیپل کا بھی ہے اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی عرصے سے ان کا عمر اندازہ یہ تو ہونا چاہیئے تھا کہ یہاں لکھ لیتے ہیں یہ لوگ کے لیے یہ اتنے عرصے کی درخت ہیں اور یہ دربار کے دوسرے ایلیا جی یہاں پہ بھی قبر یہاں بھی ہم وہی دعا مانگتے ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ امام غازی عباس حیرمدار علیہ السلام انہوں نے لکھا ہے اب آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں دکھانے لگا ہوں یہ بی تری سکس ٹو ایل چھوکی جو کہ باؤنڈری ایریا پہ ہوتی ہے دفاع کے اندر جو بنائی ہوتی ہے انکمیں لیکن اس درخت کا جو ہے آپ جائزہ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ کتنی بڑی لمبی اور چھوڑی درخت ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ اکبر بادشاہ کے دور کی درخت ہوگی جب ہم اس کے خط کار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس دور کا درخت ہوگا جی خوبصورت بھی ہو ناظرین بہت ہی زبردست ویلہ آج کا آپ لوگوں نے مکمل دیکھ رہے ہیں ہمیں آگے آپ لوگوں کو وہ چھوکی دکھانے لگا ہوں جس پہ ہمارے جوان بیٹھ کے ملک کی حفاظت کرتے ہوتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اب اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی